ناظرین اس وقت ہم کھڑے ہیں فوڈ این ڈراغ کنٹرول بیمنا آفس میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑی کاروائی ہوئی ہے آج اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ سیمپلز دیکھ لیجیے آج یہ کس طریقے سے کنفسکیٹ ہوئے ہیں قریباً آٹھ ہزار یونٹس جو ہیں وہ کنفسکیٹ ہوئے ہیں بچوں کے لیے زہر ہے یہ جو پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ مٹھائی ہے جو دکاندار انہیں خریدتے ہیں اور بچوں میں بیچتے ہیں ان پہ ایک کڑی کاروائی ہونی چاہیے کوشش کرتے ہیں یہاں پہ جو یہاں کے اوفیشلز ہیں ان سے بات کرنے کی کس طریقے کی کاروائی ہوئی ہے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ پریچہ دیجئے اپنا سر یامین صاحب بتائیے ایک بہت بڑی کاروائی کی ہے آج آپ نے ہم دیکھ رہے ہیں کلیکٹیولی پچھلے کئی آہ وقت سے جو ہیں آپ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں ہیں آہ یہ جو آج کانفسکیٹ کی ہیں آپ نے قریب انیا آٹھ ہزار یونیت سے کیا ہیں کیا ایک انفرمیشن کل آئی تھی کہ کچھ دکاندار جو ہے اور جو سپلائرز ہے وہ کچھ ایسے آئیٹم بیجتے ہیں بچوں جو بچے لیتے ہیں بازار سے ایسپیشلی جو چھوٹے چھوٹے جو دکاندار ہے وہ بیجتے ہیں اور نہ ہی اس پہ کوئی آہ یہ لیسن نمبر ہے کوئی آہ چیز اس پہ دکھی نہیں ہے یوز بائی دیڑ بھی نہیں دکھا ہے بیسٹ بیفور دکھا ہے لیکن بیسٹ بیفور کہاں سے کاؤنٹ کیا جائے وہ بھی نہیں لکھا ہے کوئی اس کا آتا پتہ نہیں ہے لیسن نمبر کے لیے اپلائیڈ فور سو یہ دیس آر آل وائلیشنز آنڈ ویہو لفٹی دی سیمپل ہم نے سیمپل بھی اٹھائے ہیں تو اس کا ہم تجزیہ کے لیے بیج رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی قولیٹی کیسی ہے اور اس کا جو پیکیجنگ میٹیریل ہے جو اس میں پیکیج یہ کیا گیا ہے یہ بھی مجھے ڈاوٹ فول لگ رہا ہے کہ یہ پیکیجنگ میٹیریل فوڈ گینڈ کا ہے کی نہیں سو بیکوز اٹ می ریمین فور سرٹن ٹائم ایکسپوزر تو سرٹن انورمنٹل ہزرس آلسو تو یہ کوئی چیز اس میں سے ٹاکزک تو نہیں ہوگا جو اس یہ ہے کیا لکھا تو ہے کولا ہے اس میں تین فلیورز ہے کولا ہے اور ہے اور دوسرا ہے اس میں لیمن ہے تو یہ ہے بھی کی پانی ہے کیا ہے سو ٹیکنگ ٹیکنگ سیریس نوٹ اس میں ہمیں آلیڈی انسٹکشن ملی تھی ہماری کمیشنر صاحب نے بہت سیریس نوٹ لیا اس کا جو ہمارے جو سیدنگر کی میں بات کروں میرے سارے آفیسرز آج دن بر ہر کسی جگہ پہ بہت جگہ پہ ریڈز ڈالی تو ہم نے بہت ساری جگہ پہ کنفیسکیٹ کیا ہے اور اس کے سیمپلز بھی ہم نے اٹھائے جو ہم لیپورٹک کے لیے بھیج رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ریزلٹ ہمارا کیا آتا ہے and this سیمپلنگ will be done on the priority basis we will request the food analysts to do it on the priority basis تاکہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ فوری طور آ جائے اور میں لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ جو ماں باپ ہے جو بچوں کو پیاسے دیتے ہیں اور وہ دیکھے کہ میرا بچہ دے کیا رہا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ کوئی پرولم ہے کسی پروڈکٹ میں کوئی ویلیشن ہے لیبل پہ تو لکھا ہونا چاہیے سارا وہ ون زرہ فور پہ ہمیں کمپلیٹ کر سکتا ہے. سو وہاں پہ جو کمپلیٹ ہوتی ہے امیجیٹلی پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے وہ ایکشن کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دکاندار کا سل اپ کمپلانس مست ہے. دکاندار سکپ نہیں ہو سکتا اس سے. کہ وہ بلے گا میرے کو نہیں پتا یہ تو چلنے والی بات نہیں ہے. میں دکاندار اس سے ریکیس کرتا ہوں اس وقت. آگری بار وارنگ ہوگی کہ اس کی وہ سب کمپلانس کرے. جو وہ کھریتا ہے وہ بھی ایک کنزیمر ہے اس وقت. جیسے کہ میں کبھی کسی کے لگا پہ جاتا ہوں کوئی کھریتنے کے لیے میں کنزیمر ہوں. جب وہ کسی سپلائر کے پاس جاتا ہے خود کھریتنے کے لیے وہ بھی ایک کنزیمر ہے. وہ بھی ایک آرگومنٹ کر سکتا ہے جس میں کیوں نہیں ہے یہ مجھے بل دے دو. مجھے پروپر بل دے دو. دیکھیں ہم نے ابھی بل بھی کوشش کی مانگنے کے لیے فالس بلنگ ہے. پکی بل جس کو ہم بولتے ہیں. وہ بھی نہیں ہے. پکی بل تو مست ہے. ریسپٹ دینا تو مست ہے. آج کل تو رول بھی ہے یہ کہ جو بھی شاپکیپر ہے اس کو اپنی بل پہ لیسن نمبر تو مینشن کرنا پڑے گا. سو آئی ریکیس آل ڈیز 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 آل ڈی